بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سطا واتقوا الله واعلموا انكم اليه ترشرون ومن الناس لن يعجب فقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو انفذ القصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرق والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اقلته العزة بالإثم فحسبه جهنم ونزئس المهاد ومن الناس من يشری نفته ابتغاء مرضات الله واللہ ورعوكم بالعباد اور قیام منع کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو بات تک تھیرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے دھرے اور تم لوگ اللہ سے دھرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤگے اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافظ زمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب جھگڑالو ہے اور جب پی پھیر کا چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے یا ایہا الانین آمنوا بقلوب السلم کافتا ولا تتبعوا فتوات الشیطان انه لكم عدو مبین فان زللتم من بعد ما جاءتكم الزینات فاعلموا ان الله عزیز حكيم هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ في ظلل من الغمام والملائکة وقضی الامر وإلى الله ترجع الامر سل بل اسرائیل فم آتیناهم من آیت بینہ ومن یبدی نعمت اللہ من بعد ما جاءتو فإن اللہ شديد العقاب مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور پرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے جوین للذین کفروا الحياة الدنيا ویفرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم يوم القیامة واللہ يرزب من يشاء بغیر حساب كان الناس امتا واحدة فبعت اللہ النبیین مبشرین ومندرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذین اوتوهن بعد ما جاءتهم البينات بغیر بينهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ يهدينه يشاء بغیر حساب مستقيم اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخور کرتی ہیں لیکن جو پرہزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور در سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود ہے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی زد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے ام حسرتم ان تلخوا الجنة ولما ياتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضلاء وزلدلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معا متا نصر الله الا ان نصر الله خریب یسألون کمانا ينفقون قلنا انفقتم من خیر فلوالدین والاقربین واليتاما والمساکین وبن السمیر وما تفعلو من خیر فإن اللہ به علیم کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بحشت میں داخل ہو جاؤگے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی ستیوں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ثوبتوں میں ہلا ہلا دیئے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد انطریب آیا چاہتی ہے اے نبی لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماباپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو اور جو بھلائی تم کروگے اللہ اس کو جانتا ہے اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ قلب کو اس کی رویت کی ہے عارض جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو